موسیقی سامین ہماری آج کی بھی سب سے بڑی موضوع سانیہ ڈنک ہوگی کل سانیہ ڈنک کے خلاف فیدہ شہید چوکی تربت میں ایک تاریخ ساتھ اتجاجی مظاہرہ کیا گیا کہ جس میں بلوچ قوم نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کر کے مطالبہ کیا کہ آرمی اور ایجنسیوں کے سرفرستی چلنے والی ڈسکوارٹ کو لگام دیا جائے جو بلوچ فرزندوں کی اغوا و آپریشن میں آرمی شرکتکار ہیں اور سرعام چوری اور مشر فروشی میں ملووث ہیں مظاہرین نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ڈسکوارٹ کے سرفرستی ملک ناس کے قاتل سمیر سبزل کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے سامین سانک ڈنک کے خلاف آج کویٹہ میں بھی ایک اتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اگر آپ شال میں ہیں تو ضرور شرکت کریں تربت میں آرمی کے پالے ہوئے ڈسکوارٹ کے خلاف تاریخ ساز مظاہرہ کیا برمش کی ماں کو انصاف ملے گا اختر منگل برمش اور اس کے خاندان کو انصاف دلایا جائے جلیلہ حیدر فرخندہ اسلم سانیہ ڈنک کے خلاف بلوچستان سمیت بلوچوں کے تمام شہروں میں اتجاج ہوگی بی این پی جبکہ آج کویٹہ اور کل تین جون کو ڈسکوارٹ کے خلاف پجگور میں اتجاج ہوگی آن لائل کلاسز کے خلاف کوئٹہ میں اتجاج ہوگی بلوچستان میں کرونا کے دو سو نئے کیسز سامنے آگئے بلوچستان میں کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد چار ہزار تین سو ترانوے اور ہلاکتوں کی تعداد سیتالیس ہوگئی جبکہ کرونا سے دنیا بر میں تین لاکھ پچتر ہزار سے زیادہ افراد ہلاک اور باسٹ لاکھ پچاس ہزار افراد متاثر فائرنگ سے چار افراد ہلاک یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں ہماری یوٹیوب چل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی سرطال سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے اب بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں سارین بلوچ سے کیج کے مرکزی شہر تربت میں عوام کی طرف سے دنک واقعے کے خلاف احتجاج کیا گیا دورانے احتجاج سینکڑوں کی تعداد میں خواتین مرد اور بچے واقعے میں زخمی بچی برمش کو انصاف دلانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں اور تربت شہر کے وسط میں واقع شہید فدہ چوک پر مظہرین نے دھرنا دیا جہاں مختلف سیاسی اور سماجی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت دنک واقعے میں متاثرہ خاندان کی افراد نے مظہرین سے خطاب کیا مظہرین کا کہنا تھا کہ تربت شہر اور گردنوا میں چوری اور ڈکیتی کا سلسلہ کئی عرصے سے جاری ہیں جن میں لوگوں کو مالی نقصانات سمیت جانی نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں لیکن متعلقہ حکومتی اداروں کی جانب سے پیشرفت دیکھنے میں نہیں آسکی ہے مظہرین نے مطالبہ کیا کہ دنک واقعے میں ملوث اصل کرداروں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹھرے میں لائے جائے مکران بھر میں جتنے بھی سادہ لباس غیر سرکاری مسلح افراد ہیں جن میں سے کچھ اہم شخصیات کے سیکیورٹی پر معمور ہیں انہیں غیر مسلح کیا جائے مظہرین سے قتل ہونے والی خاتون ملک ناس کی بہن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے گھر پر حملہ ہوا ہے تو کل کسی اور کے گھر پر ہوگا لہذا واقعے میں ملوث اصل مجرمان کو کٹھہرے ملا کر انصاف کی تقاضی پورے کیے جائیں انہوں نے کہا کہ انصاف نہ ملنے تک ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اخترمینگل نے ڈنک واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں بے گناہ بچوں خواتی نوجوانوں اور بزرگوں کو قتل کرنا ایک جرم نہیں ہے انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا برمش اور اس کی ماں کو کبھی انصاف مل پائے گا یا بلوچوں کو اسٹیبلشمنٹ کے بنائے گئے پراکسیوں کے آسرے پر چھوڑ دیا جائے گا ومن ڈیمکریٹک فرنٹ کی صدر جلیلہ حیدر اور جنرل سیکریٹری فرخندہ اسلم نے اپنے مشترے کا بیان میں ڈنک واقعے پر دھک کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کی مضمت کی ہے اور بلوچستان گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لے کر مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور برمش اور اس کے خاندان کو انصاف دلائی بلوچستان نیشنل پارٹی کے جاری کردہ مرکزی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ سانہ دھنک کیچ کی خلاف جس میں ایک بلوچ خاتوں کا قتل ان کی معصوم بچی کو زخمی کرنے بلوچ ننگو ناموس اور رسم رواج کو پاؤں تلے روند ڈالنے انسان حقوق کی خلاف ورزی اور سانہ میں ملوث قاتلوں کی گرفتاری اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے جیک ماباد ڈی جی خان کراچی سمیت بلوچستان بھر میں احتجاجی مظاہری ہوں گے علامیہ میں پارٹی کے تمام ذمہ داروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ سانہ کے خلاف اپنے ازلا میں بھرپور انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اس سلسلے میں پنجگور کے عوام کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ تین جون کو صبح گیارہ بجے برمش کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی جائے گی جو شہید جعوید چوک سے بازار سے ہوتا ہوا پریس کلپ تک جائے گی پریس کلپ پر پہنچنے کے بعد برمش بلوچ کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا کوئٹا پریس کلپ کے سامنے آن لائن کلاسوں کی انقاد اور انٹرنیٹ کی ادم فراہمی کے خلاف بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی اور بلوچ کانسل اسلام آباد کی طرف سے مشترکہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے سے پہلے کوئٹا پریس کلپ میں دونوں تنظیموں کی طرف سے پریس کانفرنس کیا گیا مظاہرے کے حوالے سے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے وائس چیئر پرسن ڈاکٹر سبیحہ بلوچ کا کہنا تھا آج ہمارے پروٹیسٹ کا مقصد جو آن لائن کلاسوں کی جانب سے سٹارٹ کیے جا رہے ہیں فرس جون کو تو ہم چاہ رہے کہ یہ جو کلاسوں سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ بائس ہے کچھ لوگوں کو جن کو انٹرنیٹ اور الیکٹرسٹی اور باقی سارے سٹوڈیز آویلیبل ہیں وہ یہ کلاسوں کو آویل کر پائیں گے لیکن جو باقی تمام سٹوڈنٹس جو کہ کوئٹا سے بات پورے بلوچ سٹوڈنٹس کی آباد کریں وہاں پر موجود ہے جہاں پر انٹرنیٹ موجود ہی نہیں ہے اپنے رواں پر الیکٹرسٹی موجود ہی نہیں ہے تو ان کا کیا کسی ہوئے وہ اپنے کلاسز اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں اے چیسی کی جانب سے بیان آیا تھا کہ جو طلبہ اپنے کلاسز اٹینڈ نہیں کر پاتے وہ اپنا سیمسٹر فریز کرا دے تو جو اے نا ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بلوچ سٹان بھر میں یونیورسٹری صرف کوئٹا اور خلدار میں موجود ہیں جو تمام طلبہ اٹھ اٹھ کے کوئٹا اور خلدار آ رہے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ باقی جو تمام طلبے ہیں ان کے پروٹیسٹ ہیں ان کے طلبہ ہیں باقی پنجاب وغیرہ تک پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان تمام طلبہ کو انٹرنیٹ کی فیسلیٹی اویلیبل نہیں ہے کیا وہ تمام طلبہ اپنے سیمسٹر فریز کرا دے ایٹی پسند لوگ کو جو انا آپ چاہ رہے ہو کہ اپنے سیمسٹر فریز کرا دے تو اس سسٹم کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کلاسز نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیمسٹر کو فیسلیٹیٹ کرو اور جب تک آپ فیسلیٹیٹ نہیں کر پا رہے ہیں جب تک آپ اس میں پیل ہو رہے ہیں تو خدا اے راہ کلاسز سے سٹارٹ کر کے طلبہ کی تضلیل نہ کریں ان طلبہ نے بھی فیس بری ہے ان کو بھی پڑھنا ہے ان کے سیمسٹر ضائع ہو رہے ہیں اس طرح کے سسٹم جو کہ ڈیفرنس کر رہے ہیں جو آدھے طلبہ کے لئے موجود ہیں آدھے طلبہ کے لئے موجود نہیں ہیں ہم اس سسٹم کے خلافے جب تک تمام کی طلبہ اپنے کلاسز نہیں لے پائیں گے جو انا جب تک انٹرنیٹ آدم دستیاب ہوگا تب تک ہم اسی طرح پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اور ہم جو انا گزارش کریں گے کہ باقی تمام سیاسی افراد ہے یا باقی تمام سرونٹ ارگنیزیشنز ہے بلوچستان لبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے خفیہ اطلاع ملنے پر تیس مئی کو آوران پیراندر میں مین روڈ پر سات لوکل گاڑیوں کو روک کر چیکنگ کی جن میں سے قابض پاکستانی فوج کی مشکی منگولی کیمپ کے لئے راشن لے جانے والی تین لوکل گاڑیوں اور ان میں لدھے راشن وغیرہ کو قبضے میں لے کر ڈرائیوروں کو آخری وارننگ دے کر چھوڑ دیا گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ہم گاڑی مالکان سے ایک دفعہ پھر اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچ نسل کشی میں ملوث پاکستانی فوج کا ساتھ دینے سے گریز کریں بسورت دیگر وہ تمام تر نقصانات کا ذمہ دار خود ہوں گی بلوچ نیشنل موومنٹ کی ترجمان نے کہا ہے کہ پارٹی کے خارجہ سیکرٹری حمل حیدر بلوچ کا نواب خیربخش مری کے بارے میں خیالات پارٹی پالیسی کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں سوشل میڈیا میں حمل حیدر کی تبصریں اس کی ذاتی رائے ہیں چونکہ وہ پارٹی کے ایک اہم عہدے پر فائز ہے اور ان کی باتیں اہمیت رکھتے ہیں اور نواب صاحب سے متعلق ان کی رائے کسی بھی عنوان پر پارٹی پالیسی اور اقدار سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں اس لئے اس بارے میں اس سے باز پرس ضرور ہوگی کوئٹا سیول ہسپتال کے سامنے مشتعل حجوم نے ایک ہزارہ ٹرافک پولیس اہلکار پر حملہ کرتے ہوئے انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے حملے کے بعد انہیں سیول ہسپتال طبیعی امداد دینے کے لیے منتقل کر دیا اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے لورالائی میں ریاستی کھٹ پتلے سرفراز بگٹی کے سیکیورٹی پر معمور گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں سات لیویز اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں زہری کے قریب فائرنگ سے چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ زہری کے قریب بدو کشتہ میں پیش آیا واقعہ میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے کوئٹا کراچی شہرہ پر قلات میں سنگداز کی مقام پر ٹوڑی کار الٹنے سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں کیج کے علاقے شاپک میں ایک شخص نے بجلی کے ٹاور سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے ہب میں فیکٹری کے چھت سے گر کر ایک محنت کش حلاک ہوا ہے خوزدار میں آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی مزدور اتحاد اور انجمن تاجران نے خوزدار انتظامیہ کی جانب سے قبائلی اراضیات پر مبینہ قبضہ کرنے شہر میں اغوا برائی تاوان کی بھرتی ہوئی وارداتوں چوری اور چکاری کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا ہے اس سلسلے میں سات جون کو زلائی انتظامیہ کی اقدامات کے خلاف سرکٹ ہاؤس خوزدار میں سیاسی و قبائلی جرگہ منعقد ہوگا جس میں منتخب نمائندوں سمیت سیاسی جماعتوں کی قائدین اور عوام الناس شرکت کرے گی جرگے میں آئندہ کیا علائے عمل تے کیا جائے گا ایڈیشنل آئی جی کوئٹا پلیس عبدالرزاق چیما نے کہا ہے کہ ہزارہ ٹاؤن واقع کی مزید تفتیش کے لیے تین الک ٹیمیں تشکیل دی ہے جو گرفتاریاں کرے گی ان کا کہنا تھا کہ دو ملزمان کا چار روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے جبکہ دیگر ملزمان کو سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بھی شناخت کیا جا رہا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے دو سو نئے کیس سامنے آنے کے بعد مجموعی طور پر کرونا متاثرین کی تعداد چار ہزار تین سو ترانوے ہو گئی ہے جبکہ مزید ایک ہلاکت کے بعد بلوچستان میں کرونا سے امواد کی تعداد سینٹالیس ہو گئی ہے محکم سیحت بلوچستان کی ریپورٹ کے مطابق اکتیس مائی سال دوہزار بیس کو کرونا کے سات سو تراسی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے دو سو پوزیٹیب آئیں اب تک بلوچستان میں کرونا کے چوبیس ہزار سات سو ساٹ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جبکہ وائرس سے ایک ہزار پانچ سو سات افراد صحت یاب ہوئے ہیں محکم سیحت کے اعداد شمار میں بتایا گیا ہے کہ خوزدار شہر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد انیس ہو گئی ہے تمام مریضوں کو ان کے گھروں میں آئیزولیٹ کر دیا گیا ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے ترجمان ڈاکٹر رحیم بابر نے کہا ہے کہ بلوچستان میں اب تک ایک سو پچھتر سے زائد ڈاکٹرز ساٹ پیرامیڈیکل اور چار نرسنگ اسٹاف کرونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں کٹ پتلی صوبائی وزیر تعلیم یار محمد رند نے کہا ہے کہ پرائیوٹ اسکول اسوسییشن نے اگر اسکول کھولے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بچوں اور اسادزہ کی صحت جان سے زیادہ عزیز ہے لہذا پندرہ جولائی کو تعلیمی ادارے کھولنے یا بند رکھنے کا فیصلہ کریں گے شکریہ یہ تھی ہماری ساتھی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وارڈلہ سے پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور احمد پشتین نے کرونا کو شکست دے دی ہے اطلاعات کے مطابق منظور پشتین کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے جس کے بعد انہوں نے کت کو آئیسولیشن سے نکال لیا ہے پچھلے ماہ کے تیرہ تاریخ کو منظور پشتین میں کرونا وائرس کی تشکیص ہوئی تھی کرونا وائرس کے دوران سائلین کو بروقت انصاب کی پرامی کے لیے دو ماہ بعد پنجاب اور کیبر پکٹونکوا میں عدالتیں دوبارہ پہال ہو گئی ہیں عدالتوں میں پیشی پر آنے والے وقلہ اور سائلین کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے کیبر پکٹونکوا کی سی ٹی ڈی پولیس نے بنیر میں تین اپراد کو دیشتگرد قرار دے کر قتل کر دیا ہے سی ٹی ڈی نے مزید بتایا ہے کہ علاق ہونے والے اپراد نے چند عبتے قبل پورسز پر عملہ کیا تھا اور علاق اپراد بتاکوری قتل اقدام قتل کے وارداتوں میں ملوث تھے پاکستان کے سپریم کورٹ نے امریکی صاحبی ڈینل پرل قتل کیس میں سند آئی کورٹ کا پیصلہ معتل کرنے کی استدعہ مسترد کر دی ہے عدالت نے ریمارکس دیئے ہیں کہ پیصلہ معتل کرنے کے لیے درکواست میں گیر متعلقہ دپات کا عوالہ دیا گیا ہے اس عوالے سے جسٹس منظور ملک نے ریمارکس دیئے ہیں کہ سب سے پہلے ڈینل پرل کے اگواہ کو ثابت کرنا ہوگا یہ بھی شوائط سے ثابت کرنا ہوگا کہ مگوی ڈینل پرل ہی تا پاکستان کے وفاقی وزیر قانون بیرسٹر پاروک نصیم اپنے عودے سے مستیفہ ہو گئے پاروک نصیم نے وزیر آزم پاکستان عمران کان کو اپنا استیفہ بجوا دیا ہے اطلاعات کے مطابق پاروک نصیم جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کیس میں وفاق کی نمائندگی کریں گے بارتی حکومت نے دو پاکستانی سپارتکاروں کو مبیعنا طور پر جاسوسی کرنے کے الزام میں عراست میں لے کر دونوں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیتے ہوئے چوبیس گھنٹوں میں ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کی سرگرمیاں سپارتی آداب کے کلاب تھی بارت کے ماروک موسیقر واجد علی کان بیالیس برس کے عمر میں وفات پا گئے وہ طویل عرصے سے گردوں کے مرض میں مبتلا تھے موسیقر واجد علی کان ماروک طبلہ نواز استاد شراپت علی کان کے بیٹے تھے واجد کان اور ان کے بائی ساجد کان کا میوزک گروپ ساجد واجد کے نام سے مشہور تھا واجد کان نے بطور گلوکار سلمان کان کے لئے کئی ہٹ گانے بھی گا چکے ہیں شام میں انسانی حقوق کے لئے کام کرنے والے ادار سرین ابزرویٹوری نے کہا ہے کہ البو کمال شہر کے نوا میں نامعلوم جنگی تیارے کی بمباری سے پانچ ایران نواز جنگجو حلاق اور تین گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں یمن کی آئینی حکومت کے وفادار پوجھ نے مشرقی سنا میں اوسی باغیوں کی طرف سے کیا گیا عملہ پسپہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے یمنی پوجھ کے شبہ اطلاعات کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نیشنل آرمی اور اس کے وفادار مضامتی پورسز نے نیم ڈاریک ٹوریٹ میں نہ دالتک جبال بہارہ اور جنوبی مغربی پہاڑی سلسلوں سلب میں اوسی باغیوں کا عملہ پسپہ کرتے ہوئے انہیں باری جانی اور مالی نقصان پہنچایا دوسری طرف عرب اتیاد نے سموار کے روز یمن سے اوسی شیعہ باغیوں کے سعودی عرب کے جانب چھوڑے گئے دو ڈرون مار گرائے ہیں عرب اتیاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا ہے کہ دونوں بغیر پائلٹ تیارے سعودی عرب کے شہر کمیس مشید کے شہری علاقے کی جانبارے تھے جنہیں نشانہ بنایا گیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں پولیس مقالب مظاہروں میں تشدد کے واقعات کی روکتام کے لیے پوجھ کو عرکت میں لانے کا اندیا دیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ اگر مظاہروں سے متاثرہ ریاستوں کے اکام سے صورتحال پر قابو نہیں پایا جاتا تو ہو پوجھ استعمال کرنے پر مجبور ہوں گے وستی امریکی ملک ایل سلوارڈور میں سمندری سمندری ٹوپان امانڈا کے باعث شدید بارشوں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے ساتھ اپراد علاق ہو گئے ہیں ایل سلوارڈور کے وزیر داکلہ ماریو ڈیوران نے بتایا ہے کہ سمندری ٹوپان امانڈا کے باعث ملک میں شدید بارشوں دریاؤں اور شہروں میں سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات کا سامنا ہے متحدہ عرب امارت کے دارل حکومت ریاست ابو زبعی میں آج سے ایک ہفتے کے لیے شہر میں داکلے پر پابندی لگا دی گئی ہے ریاست ابو زبعی کے ابلاغی ادارے نے بتایا ہے کہ یہ پابندی نئے کرونا وائرس کو پیلنے سے روکنے کے لیے مقرر اسو پیز کے تحت لگائی گئی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی ادارے سے ڈبلیو ایچ او سے دستبرداری کے پیسلے کے بعد چین نے اپنے رد عمل میں امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے پیچھے اٹھنے کی عادت ہے چین کے وزارت کارجہ کے ترجمان جاؤ لی جیان نے واشنگٹن پر الزام لگایا کہ ڈبلیو ایچ او کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر کے امریکہ پاور گیم کیل رہا ہے شکریہ خلیب اسی کے ساتھ ہماری آج کی نیوز بریٹن ختم ہوتی ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اس کرونا کے دنوں میں اپنی اور اپنے اہل و حیال کا خیال رکھیں سماجی فاصلہ اختیار کیجئے گروہ میں رہیں محفوظ رہیں سلامت باتیں